بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ورساک پیج جیسے سوری فیسوپ پیج اب کریئٹ کرنا ہے تو اس میں چھوٹی موڑی سیٹنگز کیا ہے کیا آپ نے اپنا اکاؤنٹ کیسے سیٹ کرنا ہے ورساک کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے انسٹا گرام اکاؤنٹ جو ہے انسٹا کا اکاؤنٹ کیسے کنیکٹ کرنا ہے انٹیگریٹ کرتے ہیں اس کو اور کچھ اس طرح کی چھوٹی موڑی سیٹنگز ہیں تو یہ چلتے دیکھتے ہیں جیسے اپنے پیج کریئٹ کرنا ہے یہاں پہ جائیں یہاں سے آپ نے کریئٹ پہ جانا ہے اور یہاں پہ پوستوری روم جو بھی آپ نے کریئٹ کرنا ہے پیج کرنا ہے یہاں پہ آپ نام رکھتے ہیں اریجنل دیسی پروڈکٹس نام رکھ لیتے ہیں کیٹیگریٹ سیلیکٹ کر لیں جناب فوڈ کیٹیگریٹ میں آتی ہے اس کے بعد ڈسکرپشن میں آپ اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑا بہت لکھیں کہ آپ کی کمپنی کب سے کام کر رہی ہے اوریجنل پروڈٹس ہیں بلا 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 جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں لکھنا ہے وہ لکھیں اور پیج کریئٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اس پیج میں پیج کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے چند جو امپورٹنٹ سیٹنگز کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جی یہ کہتے ہیں کہ پیج آپ کا کریئٹ ہو گیا ہے آپ نے پروفائل پکچر ایک اٹیج کرنی ہے وہ کوئی بھی لیٹ سے میں یہ پکچر اٹھا کے لگا لیتا ہوں اس کے بعد کور فوٹو آپ نے اٹیج کرنی ہے کور فوٹو ہم لیٹ سے یہ لگا لیتے ہیں جناب ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے سیو تو یہ آپ کا پیج کریئٹ ہو گئے اتنا سا کام ہے چھوٹا پیج کریئٹ کرنا بس باقی اس کی کچھ سیٹنگز ہے جو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے اب جیسے اس نے خود ہی دیکھیں کہہ دیا ہے پیج کریئٹ کرتا ہی کہہ دی کنیکٹ یور فیس اوپ پیج ٹو وٹس ایپ ایک تو یہیں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنا وٹس ایپ نمبر ادھروائیز اگر آپ یہاں نہیں کرنا چاہتے آئی شور یو وانٹ ٹو لیو یس لیو تو اس کا طریقہ پھر پتہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے پیج پہ جانا ہے اور اس کی نیچے آتی ہیں جناب سیٹنگز ٹھیک ہے جی سیٹنگز میں آ جائیں اور سیٹنگ پہلی بات تو یہاں پہ آپ نے ایک دو چینجز کرنے ہیں وہ چینجز یہ کرنے ہیں جناب ایک آپ نے کرنا ہے لاکہ بھلا کرے پیج موڈریشن پروفینٹی فیلٹر یہ پروفینٹی فیلٹر آپ نے کرنا ہے جس کو آن پروفینٹی فیلٹر یہ کئی لوگ آپ بڑا بچھا کام کریں کئی لوگ ابھی ابھی ابیوسیو لینگویز یوز کریں گے یا ان کو کوئی چیز پسند نہیں ہے آپ کی ابھی پرڈٹ خریدی ہے یا نہیں خریدی آپ کے پیج پہ کوئی چیز ان کو ایسی لگ گئے ہو جناب گالنگلو شروع تب پہ کسی اور بات پہ ہوتے ہیں اور لاپہ آپ کی کہہ دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک تو یہ آپ نے چینجز لازمان کرنا ہے اس میں ابیوسیو لینگویج جو ہے وہ پھر جو بھی ایسی کوئی پوست کرے گا وہ فیس بک اس کو بلوک کر دے گی دوسرا آپ نے کرنا ہے سیٹنگ جو کرنا ہے آپ نے پیج موڈریشن پہ جانا ہے پیج موڈریشن میں جا کے یہاں پہ وہ کہتا ہے جی چوز آلیسٹ آف ورڈز فریزیز آر ایموڈز سیٹنگ جو اس کیلویج کرنا ہے جی سیب لار دیفرین چینجز آر اٹومیٹکلی ہیڈن ٹھیک ہے جی ہیڈن کومنٹس ویڈیز وڈیز ریمین وزیبل تو پیپل ہوڑا ورورڈا ورورڈدین مجھ پیجر بعد آپ کریں جناب جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں جھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ جناب فراڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ ورڈ اس طرح کے اور بھی آپ جتنے مزید چاہیں ان کو جب آپ ایڈ کریں گے نا اچھا کہتا ہے جی دا ان پر فارمٹ is invalid کیا کہہ رہا ہے جی اب یہ جناب ورڈ آپ نے کیا کرنے ہے ایڈ کر دینے ٹھیک ہے اب یہ تین چار ورڈز ہیں یہ ایڈ ہو گئے ہیں جو بندہ ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے کومنٹ کرے گا یا پوسٹ کرے گا آپ کو کوئی وہ شو نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ اس بندے کو یا اس کے فرنڈز کو شو ہوگی لیکن آپ کے پیجے باقیوں کو شو نہیں ہوگی اس کو آپ نے سیو کر دینا یہ تھوڑی سی نا بچت پروگرام آپ کا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ دو نمبری کر رہے ہیں اور فیک چیزیں آپ سیل کرتے جائیں یا کوئی ایسا گام کہ نہیں کچھ لوگ ہوتا ہی نیگٹیو ہیں اور ان کے اس طرح کے نیگٹیو کومنٹ سے بجائے آپ نے اس ہارٹ ہوں اس کو پہلے ہی آپ ٹرن آن کر لیں یہ دو چیزیں آپ نے سیٹ کر دی اس کے بعد ایک چھوٹی سی سیٹنگ ہو رہا ہے جو میرے ایسا مسئلہ ہوتا تھا کبھی میں کومنٹس میں جب جاتا تھا نا تو کومنٹ ایک نوٹیفکیشن آتا ہے میں جب اس نوٹیفکیشن میں کلک کرتا تھا وہ کومنٹ کہیں گائے وہ آتا تھا ملتا ہی نہیں تو یہاں پہ کومنٹ والے سیکشن میں آئے گا یہ کومنٹ رینکنگ اس میں آپ نے جانا ہے تو وہ کہتا ہے سی موسٹ ریلونٹ کومنٹس بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ کیا ہے کہ جو موسٹ ریلونٹ کومنٹ کسی پوز کے وہ اپر آئیں گے یعنی موسٹ ریسنٹ کومنٹ نہیں میرا خیال ہے اس کو ٹرن آن کرنا چاہیے ایک ملی کہتا ہے جی کومنٹس with the most like or replies will appear first below your post as will کومنٹس from other verified pages ٹھیک ہے if this setting is not checked your page will display the most recent comment اس کو چیک ہم نے نہیں کرنا بلکہ پھر most recent comment جو ہیں وہ آپ کو ڈسپلے ہوں گی یہ ایک چھوٹی سی setting ہے دوسرا ہم بتا رہا تھا کہ اگر آپ وہاں سے ورڈسپ کنیکٹ نہیں کرتے تو یہ دیکھ رہے ہیں انسٹا اور ورڈسپ کنیکٹ کرنے کی آپشن ہے آپ یہاں سے جناب جائیں انسٹاگرام پہ یا پہلے ورڈسپ کر لیں آپ وہ کہتے ہیں کنیکٹ ورڈسپ ٹو فیس بوک یہ ورڈسپ بزنس نمبر ہی صرف اٹیچ ہوگا جیسے میرا ایک نمبر ہے اگر میں وہ اٹیچ کروں گا انٹر کوڈ اس میں جب مجھے میرے نمبر پہ کوڈ آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگئی آپ کی ورڈسپ کی انٹیگریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اتنا سا کام ہے اگر آپ نے انسٹاگرام اٹیچ کرنا ہے تو آپ نے انسٹا پہ کلک کرنا ہے اس کے لئے کہتے ہیں کنیکٹ اکاؤنٹ آپ نے اکاؤنٹ کنیکٹ کرنا ہے کہتے ہیں allow access to انسٹاگرام messages to inbox آپ کو انسٹاگرام کے جو میسجز ہیں وہ بھی انبوکس میں آئیں گے بلکل ہم چاہتے ہیں یہ آئیں continue کریں آپ پاس ایک ونڈو سامنے آجے گی جس میں آپ نے لاغن کرنا ہے اپنا اکاؤنٹ اگر آپ کا پہلے کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ لاغن کر چکے ہیں اس کی آپشن آجے گی جیسے لکھا ہے continue as neutropower اور اگر آپ کے پاس کوئی پیج پہلے سے لاغن نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے switch اکاؤنٹ کریں یہاں پہ وہ جو بھی آپ کا یوزر نیم ہے پاسورڈ پٹ کریں لاغن کریں آپ کا انسٹاگرام جو اکاؤنٹ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا with facebook ٹھیک ہے جی اتنا سا سارا کام تھا جیسے کہ میں چلیں لاغن کر رہی دیتا ہوں اب لاغن کرتے ہیں تو جناب یہ آگے کہ the glow max facebook page is already connected to the glow max one instagram کہتے ہیں جا آقا یہ جو فلاں پیج ہے یہ اس instagram اکاؤنٹ سے پہلے یہ اٹیچ ہے ایک instagram اکاؤنٹ کے ساتھ ایک facebook پیج اٹیچ ہو سکتا ہے اور میرا already وہ تھا پہلے سی اٹیچ تھا ٹھیک ہے جی تو اس لیے یہ مزید اٹیچ نہیں ہوگا آپ کو کوئی نیا اکاؤنٹ اٹیچ کرنا پڑے گا بحال یہ اتنی سی اس کی سیٹنگز تھیں جو آپ نے دیکھیں اس کے بعد جی آپ نے اور اس میں سے کیا سیٹنگ کرنی ہے ایڈ لیمٹ دیکھ لیں آپ کو پتا ہے کہ facebook پہ ایک بندہ ایک وقت میں ڈھائی سو ایڈ لگا سکتا ہے ڈھائی سو پوسٹ لگا سکتا ہے ڈھائی سو پوسٹ لگا سکتا ہے ایڈز ریمیننگ کتنا ہے جی 250 اور دو سو پچاس ایڈز بہت زیادہ آپ نے دو سو پچاس بھی کیا کر لینے ہیں تو یہ لیمٹ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے انلیس کہ آپ بہت بڑا برینڈ بن جائیں اچھا دوسرا یہ نہیں کہ لائف ٹائم ٹو فیفٹی ایک وقت میں دو سو پچاس آپ کے ایڈ چل سکتے ہیں ایک وقت میں ٹھیک اور ایک وقت میں آپ کے دو سو پچاس کہاں چل لیں اس کے بعد جناب پیج انفو میں آ جائیں پیج انفو میں آپ کا نام یوزر نیم یوزر نیم آپ کریئٹ کہلے اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ آسانی سے سرچ میں آ سکتے ہیں اور یہ یوزر نیم جب بھی آپ لکھتے ہیں نا کہ جیسے میں لکھتا ہوں دیسی پروڈکٹس تو وہ آج جگہ اگر یہ پہلے سے اکوپائیڈ ہوا پہلے سے کسی نے یہ نام رکھا ہوا تو یہ گرین جو کلک ہے چیک باکس وہ نہیں ہوگا کونٹیکٹ نمبر لکھیں وارٹس اپ نمبر لکھیں ایمیل ہے تو وہ لکھیں یہ ساری ان میں سے کچھ ضروری ہیں یا آپ کے بینیفٹ میں کچھ ضروری نہیں اس کے بعد آجیں واپس جنرل پہ بلکہ اس پہ گروپی کے بعد آجیں پیج پہ اپنے مین پیج پہ آئیں اور ایک کام آپ نے اور کرنا ہے اگر آپ کا پیج نیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے فالورز ہوں آپ کے فالورز اچھی خاصے ہوں تو اس فالورز فالورز حاصل کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک منٹ ہم پیج پہ آ جاتے ہیں اچھا جی اب دیکھیں آپ مین پیج پہ آگئے یہاں پہ ایڈ اپ بٹن اب لوگ سوچتے ہیں بٹن کیا ایڈ کریں واٹس اپ کے کریں یا کیا کریں واٹس اپ اب بیسے اپنا کونٹیکٹ نمبر اس میں منشن کر دیں جیسے پچھلے منڈو میں تھا یہاں آپ کے لاکھ سوچتے ہیں ہے آپ کو پتہ بٹن شروع میں کیا ایڈ کرنا چاہیے نہ کانٹیکٹ اس نہ سینڈ میسیج سینڈ ورڈ سیب میسیج آپ نے کرنا ہے شروع میں فالو تاکہ جو بندہ آپ کے پیج پہ آئے وہ فالو اس کو آسانی سے ملجی یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈڈ فالو لوگوں کو یہاں فالو کا بٹن نظر آئے گا وہ کلک کریں گے اور آپ کو فالو کریں گے ٹھیک ہے آپ اس بٹن کو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں جب آپ کے پیج پہ فالو اچھے خاصے آ جائیں پھر آپ چاہے اپنا ورڈ سیپ اٹیچ کر دیں ایڈڈ بٹن میں جائیں اور یہاں پہ سینڈ میسیج سینڈ میسیج جہاں بٹن آتا ہے وہاں میسینجر پہ آپ کو میسیج آتے ہیں سینڈ ورڈ سیپ میسیج جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ آپ کو ورڈ سیپ کا نمبر اٹیچ ہو جاتا ہے ورڈ سیپ پہ لوگ میسیج کر دیتے ہیں یا کال نو جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اپشن نہیں ہے کیونکہ لوگ پھر کسی بھی ٹائم آپ کو کال کرنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہے اور کال کرنی چاہیے کہ نہیں ایک آخری چیز اگر آپ سے غلطی سے کوئی پیج کریٹ ہو گیا ہے یا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے سیٹنگ میں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیج نہ کریٹ ہو ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کرنے کی اپشن بھی دیکھ لیں آپ نے یہ پیج کے لاسٹ پہ سیٹنگز پہ جانا ہے اور جو اس کی جنرل سیٹنگ تھی بائی ڈیفالٹ سامنے سکرین پہ جنرل سیٹنگز ہی آتی ہیں اس کے لاسٹ پہ دیکھیں کیا لکھا ہے ریموو پیج اور یہاں لکھا ہے ڈیلیٹ یور پیج تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور پرمنلی ڈیلیٹ اوریجنل دیسی پرادٹس یہ پیج کا نام ہم نے رکھا تھا ونڈو سامنے آئے گی اس میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں اور یہ جنرل کا پیج ڈیلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ کوئی بھی اپنا پیج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو چیزیں ہیں جو سیٹنگز ہیں جو آپ کے ایشوز ہیں ان کے سلیوشنز کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے آج کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ